حی علی الفلاح مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف لیے حاضر ہیں اللہ کریم اس ماہ کی ہمیں خوب و برکت عطا فرمائے عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے اللہ کریم ہمیں عشرہ مغفرت کی بھی برکت عطا فرمائے موضوع پر آنے سے پہلے تھوڑا سا چند لمحوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے اب تک میرے اندر نیکی تقوی اور پرہزگاری بڑی ہے کم ہوئی ہے یا جہاں ہوں وہی ہیں حساب کر لینے میں فائدہ ہے نقصان نہیں ہے جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی نیت کی تھی کہ ہم قرآن کریم پورا ختم کریں گے وہ ایک بار پھر تھنڈے دل سے جائزہ لیں کہ آیا ان کا وہ جو ارادہ تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے اسی طرح جنہوں نے نیت کی تھی کہ ہم ان اس مہینے کی برکت سے فلم میں ڈراموں سے بچیں گے گانے باجوں سے بچیں گے بری حرکتوں سے بچیں گے وہ بھی جائزہ لے لیں یعنی اپنی وہ برائیاں وہ خامیاں وہ کتہیاں جس کا شاید آپ نے ماہ رمضان کی آمد کے وقت ایک تصور کیا ہوگا کہ یہ پیارا مہینہ آ رہا ہے تسکیہ نفس ہے برائی سے بچنے کے حوالے سے نیکی کرنے کے حوالے سے میں اپنی مطلب کے کتہیوں کا جائزہ لے کر اس مہینے میں آپ کو درست کروں گا تو وہ اب لے لیں آیا ہماری عادتیں بہتر ہوئیں یا جی سی تھی وی سی ہیں اس میں چند چیزیں آپ کو تھوڑے سی یاد آتی ہوں گی نیا میں روزے تو رکھ رہا ہوں نیا میں تراوی تو پڑھ رہا ہوں تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ماہ رمضان کے رخصت ہوتے ہی یہ چیزیں نورملی طور پر یہ تراوی تو ہونی نہیں ہیں پھر نفلی روزے اگر رہے تو رہے نہ رہے تو نہ رہے جو ایک جنرل پریکٹس ہے بات صرف اتنی نہیں ہے کہ میں روزے تو رکھ رہا ہوں ہاں روزے تو رکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور برکت دے میں تراوی پڑھ رہا ہوں اگر پڑھ رہے ہیں تو نہیں پڑھ رہے تو اور افسوس کی بات ہے کہ آپ سے رمضان شریف میں تراوی بھی نہیں پڑھی گئی ہیں لیکن جو بکیہ یارہ مہینوں میں جو ہمیں اپنی عادتوں کو دیکھنا ہے سبھالنا ہے اس کو دروس کرنے کا جو موقع اس مہینے میں ملا ہے اس کو دیکھ لینا کیا آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے عادی بنیں شاید نہیں بن سکے ہوں گے اقتعداد وہ آپ شاید اقرار کر رہے ہوں گے شروع میں میں نے جماعت سے نماز پڑھی تھی لیکن اب جماعت سے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں بدقسمت بعض لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ زہری قضا ہو جاتی ہو اللہ نہ کرے زہری قضا ہو جاتی ہو سوتے رہ گئے بعض ہوتے ہیں جو سوتے میں روزہ گزارتے ہیں اور اپنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ رمضان کا مہینہ آیا اگر ہم صرف رمضان کے اس پیارے مہینے میں نماز اور جماعت نمازی کی بات کر رہے ہیں اس لائے میں نے اپنی نمازوں کے حوالے سے دیکھ لیں کہ وہی بلکل این ٹائم پر جب نماز کا ٹائم جا رہا ہے اسی ٹیم پر نماز پڑھنے کا ذہن بن رہا ہے یا بنا ہوا ہے یا اس میں بھی کوئی بہتری آئی ہے یا آپ قرآن نہیں پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھنے کے حوالے سے کوئی بہتری آئی ہے یا اس طرح دیگر عبادات میں کوئی بہتری آئی ہے تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا یعنی ان عادتوں کو کہ جو رمضان شریف کے بعد جس نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اس پر غور کریں اسی طرح آپ اپنے زبان کے ذریعے جو گناہ ہوتے ہیں اخلاقیات کے ذریعے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جو دیگر برائیاں ہوتے ہیں انہوں نے کہا سرسری میرا مشورہ ہے جائزہ لے لیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ رمضان تو بارہ گزر گئے لیکن میں صحیح ہو نہیں سکا ہوں بدل نہیں سکا ہوں میں جہاں تا وہیں ہوں ہیں بعض برائیوں میں بلکہ بدقسمت ایسے لوگ ہیں بدقسمت کہوں گا میں جن کی برائیاں ماہ رمضان میں بارے جاتی ہیں یعنی یہ وہ رمضان ہے جس کی راتیں عبادت میں گزارنے کی ہیں اور بعض وہ بدقسمت و محروم لوگ ہیں جو پورے سال راتوں میں اتنی غفلت اور اتنی اودھم بازی نہیں ہوتی کتنی ماہ رمضان میں ہوتی یعنی ان کے لئے گویا ہے کہ ماہ رمضان کی راتیں تفریق کے لئے آئیں ہیں یہ مطلب کہ کھیل تماشوں میں راتیں گزارتے ہیں یہ رات کو یہ ترابیاں بھی ان میں ایک تعداد ہے جو نہیں پڑتی اور یہ گھر میں آرام کریں گے یارہ سارے گیارہ بجے جناب پھر گھر سے نکلیں گے اور گھر سے نکل کر یہ پھر جناب یا تو دوستوں میں ہی کہیں روزہ رکھنا تو سہری کر کر آ جائیں گے یا گھر میں ہی آ کر سہری کر لیں گے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے رمضان سے کیا لیا رمضان عبادت کا مہینہ رمضان نیکی دینے کا مہینہ رمضان مغفرت رمضان رحمت رمضان قرآن کی تلاوت کی طرف لانے کا مہینہ اور آپ دیکھئے کہ لاکھوں لاکھ مسلمان اس ماہ رمضان کا فیس پا رہے ہیں میں ان سے ڈیریک بات کر رہا ہوں جو بیچارے مطلب کے ان چیزوں میں نہیں آسکے ناراض نہ ہو مجھ سے غصہ نہ ہو میرے اوپر میں تو آپ کے بھلے کی آپ سے بات کر رہا ہوں میں تو آپ کی اچھائی کے لئے آپ سے بات کر رہا ہوں میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ جنت کی طرف جائیں اور انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا اللہ نے قبول فرما لے تو میرے لئے بھی جنت میں جانے کا اتمام ہو جائے گا ناراض نہ ہو گصے نہ ہو تسلی اور تھنڈے دل سے سوچیں اشاء کی اذان ہوگی تو آپ میں سے شاید ایک تعداد ہوگی جو ہو سکتا ہے اشاء کی نماز کے لئے بھی نہ جائے تراویہ کے لئے بھی نہ جائے اور پھر رات کو نکلیں اور ماں باپ آپ کا موت دیکھتے رہ جائیں بعض وقت ماں باپ بھی کہتے ہوگی کہ اب تو رمضان میں تو صحیح ہو جا رمضان میں تو بدل جا رمضان میں تو یہ ہو جا یہ 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 اچھا پھر ہم اتقاف دکھاتے ہیں فیدان مدینہ کا یہ ہزاروں اسلامی بھائی جو شاید اپنے اپنے گھروں سے جو محلوں سے جو آئیں ان میں ایک تعداد نمازی بھی نہیں ہوگی پھر یہ بھی تو آ کر پڑے ہوئے ہیں یہ بھی تو رہ رہے ہیں مسئلہ یہ میرے میٹھے و پیارس دل ہے نا دل اس میں نیکی کا جذبہ آنا یہ مین چیز ہے باتوں سے بات نہیں بنتی اصل ہے ایک عمل عمل اور کردار یہ ہوتا ہے جائزہ اور تسلیم کرنا کہ میرے دل میں نیکی کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے میرے دل سے نیکی کی محبت نہیں ہے مجھ میں عبادت اور نیکی کرنے کا جذبہ نہیں ہے مجھے مطلب کہ گناہ کرنے میں لطف آتا ہے مجھے تفریح کرنے میں لطف آتا ہے مجھے دوستوں کے ساتھ گلچھاڑے اور آنے میں لطف آتا ہے مجھے اس میں مزا آتا ہے یہ کیفیت ہے میرے مٹھیوں پیارے اسلامی بھائیوں پلیس گھور کریں کیا یہ قلب لے کر ہم اللہ کی حضور حاضر ہوں گے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اکسانے کی باتیں کرتے ہیں بھیکانے کی باتیں کرتے ہیں میں تو آپ کو وہ باتیں کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو امام المعصومین ہیں آپ کے تو سب کے جنت ملے گی نیکی پریزگاری عبادت اور خدا کے خوف سے رونا یہ ساری چیزیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں نہیں ہیں اتنی نماز ہیں اور اتنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو اسی طرح خلفہ راشدین کو لے لیں دیگر آئیمہ مشتہدین کو لے لیں اولیاء کاملین کو لے لیں اس سبتہ ہے کہ آپ میں سے شاید کو کہے کہ ہمیں سے نیک اور ہمیں سے ولی اور ہمیں سے نیک لوگ کہاں امام اعظم پوری پوری رات عبادت کرتے تھے اور جناب یہ اتنی عبادت یہ اتنی عبادت ہمیں سے نیک لوگ کہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں نیک بننے کے علاوہ کوئی دوسرہ چارہ ہے آپ کے پاس یا میرے پاس ہمارے پر نیک بننے کے علاوہ دوسرہ راستہ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اے میرے مٹھوں پیرس ہیں اسلامی بھائیوں کیا اللہ کی کریمی اور اللہ کی رہیمی وہ بنیاد بنا کر بندہ گناہ کرے گا یا اس بات پر یقین کرے گا کہ اللہ کی کریمی اور رہیمی سے میری عبادت قبول ہو جائے گی بیشک وہ رہیم ہیں بیشک وہ کریم ہیں مگر شیطان اور نفس ہمیں اکساتے اور ہمیں بھکاتے ہیں وہ ہمیں نیکی اور عبادت کی طرف نہیں آنے دیتے جو پہلی رمضان میں داڑی منڈا تھا وہ آج بھی داڑی منڈا ہے یا نہیں ہے آپ گوھر کیجئے یعنی یہ ماہ رمضان آیا اور اس داڑی منڈانے کی یعنی شیوڈ کرنے کی جو گناہ تھا اس گناہ سے بھی امنہ نکل سکے آپ دیکھئے بازوں کو بہت ہلکا پھلکا رمضان کا فیضان مل رہا ہوتا ہے لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنی مغفرت کرانی ہے اپنی بخشش کروانی ہے اس کی راتیں کھیل کوئی تماشوں کے لیے نہیں ہے میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیو اس کے دن مغفرت میں گھومانے والے نہیں ہیں ہوئے نا سونا تجھے سب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے سب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو یہ ایک مختصر سا جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے حل یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں ہاتھ جوڑیں گر گرا کر معافی مانگیں مولا میرے قلب پر بھی رحمت کی نظر کر مجھ پر بھی فضل کر میں بھی تیرا بن دا ہوں نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا میں بھی نیک بننا چاہتا ہوں اپنی عادت اور اپنے اتوار کو اپنے حالات اور اپنے سکیجول کو اپنے جدول کو اپنے روٹین کو چینج کریں یہ مہینہ راتوں کو لوگ گل چھڑے اور باہر اڑاتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اگر آپ اس وقت مدنی چینل پر ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ میں سے ایک تعداد مدنی چینل پر ہو شاید تو آپ یہ سوچئے کہ رات باہر دوستوں اور ادھر ادھر کی محفیلوں میں جا کر مطلب کہ گفلت اور گناہوں بھری رات گزارنے سے کیا یہ اچھا نہ تھا کہ آپ رات کو کچھ لمحوں کے لئے سو کر تحجد کی نماز کی سعادت پاتے امان داری سے بتائیں اور سہری کے وقت تسلی کے ساتھ سہری کر کے پانچ ساتھ منٹ پہلے سہری سے فارغ ہو کر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ یہ لمحیں ملیں گے آپ کو اور ہم کو کہ یہاں تو مطلب بلکل ہم منٹلی اور فیزیکلی تو پر پریپیر ہیں کہ ہم یہ کرنا ہے کرنا ہے فرض روز ہے نا یعنی یہ نعمتیں مل رہی ہیں اس وقت چاہے اسلامی بھائی اور اسلامی بینے ہو آپ چند لمحوں سے پہلے سہری سے فارغ کیوں نہیں ہو جاتے اور اللہ کے حضور دعا کریں یا چلے اسی دوران دعا کریں کوئی اسی صورت نکالیں اگر آج تک پورے یہ بارہ روزے گزر گئے آپ نے تحجد کی نماز کا کوئی احتمام نہیں کیا تو کریں ایک ڈیٹھ گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے سو جائیں تین گھنٹے کے لیے سو جائیں کہ مجھے تحجد ملے گی ورنہ صلاحیت اللہ علیہ پڑھ لیں رات کی نماز پڑھ لیں اگر جاگی رہے تو یہ نیکیوں پریزگاری باہر جاگنا یہ رات تو پھر موبائل پر ٹائم برباد کر کے خدا نہ قصہ فلمیں ڈرامیں اور الٹے سیدھے پروگرام دیکھ کر یا ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ کر یا باہر بازاروں میں گلچھڑے ہو را کر یا باہر شاپنگ کے نام پر جا کر بازاروں کا حال کیا ہوگا دیکھی تو سیئے تو اس پر غور کر لیں اور اب جو رمضان رہے گیا ہے اس کو سنجیدگی کے ساتھ عبادت کی طرف لائیں میں اپنے تمام اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا اعتقاف کی طرف جلے جائیں فیدان مدینہ آ جائیں اگرچہ لیمیٹڈ ہمارے پاس جگہ ہے یا پھر آپ کے علاقے کی کسی مذہب میں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتقاف کر لیجئے اللہ کی رحمت سے کیونکہ اب جو آخری اچھرہ آ رہا ہے نا اس نے پانچ تا کراتے آ رہی ہیں اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس تونٹی ون تونٹی تھری تونٹی فائف تونٹی سیون اور تونٹی نائن اور ان میں سے ایک رات میں شب قدر کا بیان کیا جاتا ہے اور وہ آپ مسجد میں رہیں گے تو آپ کو یہ رات مل سکے گی ورنہ لوگ اس این راتوں میں بھی یعنی رمضان کے آخری اشرے میں بھی گمتے پھرتے موج مستی کرتے ہیں یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں پڑی ہوتی بازار میں جا رہے ہوتے ایت کی خریداری کر رہے ہوتا ہے اللہ کے بندوں عبادت کر لو عبادت کر لو یہ رمضان کی راتیں ایت کی خریداری کے لیے نہیں ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں آپ ایت کے لیے یہ پین ایت کے لیے بھر رمضان میں کیا کیا رمضان میں میری مغفرت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی مطلب یہ احساس احساس کی بات کر رہا ہوں تو یہ چیزیں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنی قبر آخرت کے لیے اور یہ سوچ رکھ کر کہ نہ جانے آنے والا ماہ رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا یا اگلے روزے اور اگلی راتیں ہمیں ملیں گے نہیں ملیں گے آج ابھی اسی وقت اللہ کے حضور سچی توبہ کریں اپنی غفلتوں کی اللہ کے حضور معافی چاہیں اور اس سے نیکی و تقوی پریزگاری کی بھیک مانگیں وہ جس پر اپنی عبادت کے نیکی کے دروازے کھول دے وہ خوش نصیب ہے اور جس پر نہیں کھل رہے وہ سمجھ رہے کہ مجھ پر نہیں کھل رہے تو وہ ڈرے کہ یا اللہ مجھ پر کرم کر مجھ پر کرم کر میرا دل برائی سے گندگی سے نکال اور میرا دل تیری مسجد میں لگا یعنی فٹ پاتوں پر بازاروں پر ہوٹلوں پر دل لگ رہا ہے گمنے پھرنے میں آپ کا دل لگ رہا ہے نائٹ میچ کھلنے میں آپ کا دل لگ رہا ہے ماذا اللہ اور دیگر الٹے سیدھے حرکتیں کرنے دل لگ رہا ہے رات وقت بیٹھ کر لڑوں کھیلنے لات وقت بیٹھ کر تاش کھیلنے رات وقت بیٹھ کر شترنج کھیلنے رات وقت بیٹھ کر ہوٹلوں پر بیٹھ کر یہ چائے اور ہوٹلوں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور مود مستی ہو رہی ہے رمضان کی راتیں کیا اس کے لیے ہیں اب پڑھیں تو صحیح کتابیں اس کے لیے نہیں ہیں میرے مٹھے و پیار اسلامی بھائیو عبادت کے لیے نیکی کے لیے پریزگاری کے لیے تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں رمضان کے پیارے روزیں نصیب ہوئے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ کچھ جائزے پر میں نے مدری پھول عرض کیے ہیں اس پر آپ سنجید کی کے ساتھ غور کر لیجئے کہ یہ جائزہ لے کر آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دنیا اور آخرت کا فائدہ نظر آ رہا ہے اور آنا چاہیے اگر جو میں عرض کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ میں نے جو باتیں آپ کو عرض کی ہیں وہ قرآن و حدیث پر مبنی باتیں ہیں نیکی اور پریزگاری کے حوالے سے باتیں ہیں تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو سواب ملے گا اور غور کر لیجئے گا اس پر میں دیکھ رہا تھا کچھ چیز ایسی چیز جو سلواللہ حبیب سلواللہ تعالیٰ علی محمد ہیڈنگ ہے آقا رمضان میں خوب دعائیں مانگتے تھے کیا بات ہے سرکار سلواللہ روایت میں جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو سرکار سلواللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے اور آپ نماز کی کسرت فرماتے اور خوب گر گرا کر دعائیں مانگتے اور اللہ تعالیٰ کا خوف آپ پر تاری رہتا دیکھئے ہائے 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 کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب محراج صلواللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کے لئے کمر بستا ہو جاتے ہیں نبی پاک صلواللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے کمر بستا ہو جاتے ہیں اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے ہیں اتنی عبادت کی قصرت گویا کہ اس میں ہمیں بیان کی جا رہی ہے اللہ ہمیں توفیق دے اور ماہ فیدان رمضان کتاب میں لکھا ہے کہ جس نے اس ماہ میں کوئی نشاہ آور شے پی یا کسی مومن پر بوتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کی آمال برباد فرما دے گا تو عبادت بھی کرنی ہے گناہ سے بھی بچنا ہے نیکی بھی کرنی ہے پریزگاری بھی اختیار کرنی ہے اور خوب اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ کریم ہم سب کو نیکی تقوی پریزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ذہن بنا کے میں چلو آپ کے سامنے کچھ جائزہ اور احتساب کی حوالے سے اپنے حساب کتاب کی حوالے سے کچھ ارز کر دو تاکہ ہم اپنے اندر تو تبدیلی الہین ہوتا ہے بعض وقت نہیں سمجھ پڑھ رہی ہوتی ہے دن رات گزر رہے ہوتے ہیں کوئی قائدہ کوئی روک کر ہمیں کہتا ہے ادھر خیال کرو تو ہم سمجھ آ جاتی ہے بعض وقت بعضوں کو آ جاتی ہے بعضوں کو نہیں آتی ذہن بن جاتا ہے کہ یار ابھی چھوڑو یار واللہ علم تو یہ غفلت ہے سراسر غفلت ہے دوسرا یہ ہوتا ہے سرک پر آپ جا رہے ہوتے ہیں تیز رفتاری آپ کی جا رہی ہے بلکل آپ آپ مطلب کہ غیر قانونی طور پر مطلب کہ اوور لیمیٹ سپیڈ پر آپ جا رہے ہیں اوور سپیڈ پر آپ جا رہے ہیں لیکن ایک راستے میں ایک بورڈ نظر آتا ہے جس میں گاڑی کا حدثہ ہوا ہوتا ہے ایکسیلنٹ ہوتا ہے اوہ گاڑی ٹیڑی میڑی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کو ایک بورڈ لکھاوا نظر آتا ہے تیز رفتاری تباہ کاری تھوڑا سے ایکسیلیٹر سے پاہو ہٹتا ہے ہٹتا ہے نا پھر لگتے ہیں یہ دو امیلنٹ آپ کی زندگی زیادہ قیمتی نہیں ہے آپ پڑھتے ہیں تھوڑا سے ایکسیلیٹر سے پاہو ہٹتا ہے یعنی سپیڈ سے تھوڑا سے پاہو ہٹتا ہے یہ بات نرمی پیار و محبت سے آپ بھی سمجھیں اور آپ بھی سمجھائیں ڈان ڈپٹ کر نہیں سمجھایا جاتا احساس دلائیں جنت کا احساس دلائیں اصلاح کریں نیکی کی دعوت کے طور پر اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ امیدے کے فرق پڑے گا کچھ کورن کے ازاک کچھ درد کے ساتھ تو یہ پھر جیسی عالت والدین بعض صورتوں میں اپنی اولاد پر سختی کرنے کی شرن اجازت تو رکھتے ہیں اسی طرح شور اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ نہ کوئی سختی کرنے بعض وقت ہو سکتا ہے کہ ایسی کی بیویی بھی ہوں کہ جو نیکیوں پریزگار عبادت اور روزے کی طرف نہ آتی ہوں اور گناہ پر کمر بان کر بیٹھی ہو اور شور بیچارہ پریشان ہوتا ہو کہ ابھی یہ تھوڑی دیر ہوگی یہ پرس اٹھائے گی اور بولے گے میں چلی بازار میں چلی بازار میں چلی بازار نہیں ایسا نہ کریں اس ماہ رمضان کو صرف نیکی اور عبادت میں گزاریں تاکہ ہمیں پورا یارہ ماہ انشاءاللہ اس کا فیضان اس کی برکتیں ملتی رہیں گی اللہ کریم ہم سب کو نیکیوں پریزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ ایک جائزے پر مبنی محاسبے پر مبنی احتساب پر مبنی ایک مختصر سا ایک حصہ تھا جو میں نے نیت کی کہ آپ تک میں پہنچا ہوں اللہ مجھے بھی اس کا ثواب دے اللہ آپ کو بھی اس کا سننے کا بھی ثواب دے اور عمل کی توفیق دے ایک بار پھر ارز کرتا ہوں بڑے تھنڈے دل کے ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ سوچئے کہ میرے لئے کیا بہتر ہے میرے لئے یہ خریداری کے بازار بہتر ہیں میرے لئے دوستوں کے ساتھ بربادی والی راتیں گزارنا بہتر ہے یا میرے لئے مسجد بہتر ہے یقیناً مسجد بہتر ہے عبادت ہے قرآن ہے اور یہ ماہ رمضان ہے یہ اب چند دنوں کا میمان لے گئے ہیں اس کی قدر کر لیں پھر اگر رونا آئے گا تو رونا آئے گا اس کی قدر کر لیں یہ ماں کی قدر کر لیں اور عبادت و نیکی کی طرف آ جائیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد جلے پھلے کالس لیتے ہیں اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امران بھائی سلسلہ حی علی الفلاح آو بھلائی کی طرف کیا خوب سلسلہ ہے امران بھائی آپ نے ابھی جو شروع میں بات کی جائزہ لینے کا واقعی ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے محاسبہ نہیں کرتے بس اپنی گلتیوں پر خودی پردے ڈالتے جاتے ہیں اور جب وقت آتا ہے وہی پردے جب کھلتے ہیں تو ایک ایسا پہاڑ بن جاتے ہیں کہ جن کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے نہ ان کو ڈمالش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کسی طریقے سے مٹایا جا سکے کہ ہمارا دامن صاف رہے کوئی گناہ نہ رہے یا اس طرح کے معاملات اور دوسری بات امران بھائی ایک یہ عرض کرنی تھی کہ جیسا کہ ایک سلامی بھائی ہے امامہ پہنتا ہے سفید لباس پہنتا ہے یا جو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر تو اس کو جس نظر سے یہ معاشرہ دیکھتا ہے یا اس کو بالکل ایک ڈی گریٹ کٹیگری میں سمجھتا ہے تو اس حوالے سے بتائیے کہ ایک مسلمان کی عزت کا مقام کیا ہے اور ایک مقام کیا دینا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اس پر کوئی مدنی پھول آتا فرما دیجئے اللہ عزت و جل آپ کی علم و عمل میں برکت اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن ان محصبہ اور حصاب تو کرنا چاہیے اپنا جیسا آپ نے تائید بھی فرمائے لیکن دوسری بات سے مادرت کے ساتھ مجھے اتفاق نہیں ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے والے امامہ پہنے والے اور ایک نیک اپنا انداز اختیار کرنے والے کو لوگ حکارت کی نظر سے دیکھتے ہوں ایسا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے اپنا کوئی ایسا عمل ایسا اس کا اپنا کردار کہ وہ سنتوں پر عمل کر رہا ہے نیکی و پریزگاری والے انداز نظر آتے ہیں مگر اس کی اپنے کردار میں اس کی کمی ہے اور کربزوری کی وجہ سے اگر کوئی سکرتا ہے ادروائز اگر کہیں بھی سنتوں کا پیکر اور جاتا ہے تو نورملی عموماً اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اسے اہمیت دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے ہاں کسی سیکٹر میں اگر ایسا ہوتا ہو تو میرا خیال ہے اس کی اتنی مثال شاید نہیں ہے شاید کا معدوم البتہ یہ کہ اگر اپنا کردار انداز درست ہو تو اتنا فرق نہیں آتا صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی محمد جی کال دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں میرا نام محمد سرمت خان ہے میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ میرے ابو آفیس میں جوب کرتے ہیں اور میرے ابو میری امی سے روزانہ کھانا پکوا کر لے کر جاتے ہیں آفیس فالوں کے لیے تو میری امی منع کر دیں یہ صحیح ہے یا غلط اس کے لیے آپ کچھ فرما دیئے تو یہ ایک انڈرسٹیننگ کی بات ہے اور اس میں اگر واقعی زہمت ہو رہی ہے وہ بیچاری تکلیف میں آ رہی ہے تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اس پر غیر ضروری بوجھ نہ ڈالیں اور اگر وہ نہیں مطلب اس میں کرتی اور اس میں کوئی اسی اور کوئی معنی شریع نہیں اور دلازاری یا کوئی اقتلفی وغیرہ کو معاملہ نہیں ہے اگر وہ کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکری تو شوہر کوئی چاہیے کہ وہ اس پر کرم کرے اور رحمت کی رحمت والا معاملہ کرے رحم والا معاملہ کرے کہ تم رحم کرو گے تو تم وہ رحم کیا جائے گا تو یہ مطلب یوں تھوڑی وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ چونکہ اس کے اوپر کوئی پکا کر دینا شرن واجب نہیں ہے لیکن اب شوہر کی یہاں پر نافرمانی ہو رہی ہے اس کا میں مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا میں اتنا دور کروں گا کہ اخلاقی طور پر ہی عرض کروں گا کہ اگر عورت یا بیوی اس معاملے میں اگر ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیس تو میرا خالے مان جانا چاہیے وہیں بھی دوستوں کے لئے پکوا کر لے جانا اس نوٹ فیر کبھی کبھار کوئی ایسی چیز ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن ریگولر بیسس پر یہ کرنا یہ درست سمجھ میں نہیں آتا اس کا بھی آرام اور اس کا بھی ایک حق ہے جو اس کو دینا چاہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جی قول دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نکرانی شورا احمد رضا تاری بات کرو امید آپ خیاریت سے ہوں گے حضور اس رابعہ ماہ رمضان و مبارک میں اپنا جائزہ لینے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں نکرانی شورا رمضان و مبارک کے بقیہ جو اٹھن رہے گئے ہیں ان میں اپنا ایک جذبن بنانے کے لئے تو مدنی پھول ارشاد فرما دی گئے ہیں بھی ذہن دے رہے ہیں تو اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو اور اعتقاف کی اس کی ترقیب نہ باندھی ہو تو رمضان و مبارک میں اپنا جذبن کیسے بنائے اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں دیکھیں اللہ توفیق دے تو اعتقاف کرنا چاہیے یا پھر یہ کہ اگر اعتقاف نہیں کر پاتے تو کم از کم یہ ذہن ہو کہ میں اپنا وقت عبادت میں گزاروں گا دیکھیں وہ سمپل سی بات ارس کرتا ہوں اگر کوئی زیادہ ایمرجنسی نہیں ہے اور کسی کی حق تلف ہی نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنے گھر کے معاملے کو خیر آباد کہہ دیں ٹھیک ہے زیادہ تر جو مجبوری آتی ہے وہ آفیسس کی آتی ہے جاپ کی آتی ہے روزگار کی آتی ہے تو بندہ یہ کرے کہ اگر رخصت مل جاتی ہے اجازت مل جاتی ہے وہ مل بھی جاتی ہے اور مطلب کہ اگر نئی پیسے ملتے تو ٹھیک ہے اللہ کے لیے کچھ اس میں آپ نے قربانی دے دی یا پھر نئی بارے کھاتا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا وقت مسجد میں گزاریں اور کام پر جائیں کیونکہ تقریباً چھے سات گھنٹے کا کام ہوتا ہے کام پر جائیں پھر دوبارہ اپنی مسجد میں آ جائیں اور اپنا وقت عبادت میں گزاریں یہ اصل کہنے کا مقصد ہے یعنی میں آپ کو اس طرح بھی ایٹس کر رہا ہوں کہ بستروں پر وقت ضائع کرنا ہوتلوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کرنا فضول قسم پر دوستوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کرنا اور اس میں بعض گناہوں بھرے کام کرنا یہ حرکت درست نہیں ہے اور اسی طرح اسلام میں نے اپنی روٹین دیکھ لیں یہ حرکت درست نہیں ہے اب بہت کم وقت رہ گیا ہے اور اللہ کرے کہ ہم رمضان نے مبارک کی راتوں دن میں عبادت کرنے اور اس رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد پیٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن کریم کہ اٹھرواں پارہ ایٹین پارہ ایٹین سورہ نور کی انیسویں اور بیسویں آیت کا میرے آز ذہن تک میں آپ کے سامنے اس پر کچھ مدنی پول عرض کروں گا جو انشاءاللہ ایک بہت اہم موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر انیس میں ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْتَشِعِ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عِذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ آیت کریمہ جو انیس آیت ہے سورہ نور پارہ ایٹین کہ یہ جو میں نے آیت نمبر انیس اور اس کا جو ترجمہ میں آپ کو سنایا اس کے تحت کہ اَن تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا کہ مسلمانوں میں بھی حیائی کی بات پھیلے یہ ہے اشاعت فاحشہ یعنی کہ بری اشاعت سے مراد تشہیر کرنا ظاہر کرنا ہے جبکہ فاحشہ ہے نا اَن تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فاحشہ فاحشہ سے وہ تمام اقوال اقوال کہتے ہیں کلام بولنا قول افعال کرنا تو وہ تمام اقوال اور افعال مراد ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے برائی بہت زیادہ ہے اور یہاں آیت میں اصل مراد بدکاری ہے البتہ یہ یاد رہے کہ اشاعت فاحشہ کے اصل معنی میں بہت وسقط ہے چنانچہ اشاعت فاحشہ میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں سے بعض کمیں آپ کو بھی بیان کرتا ہوں اور آپ دیکھئے کہ جو اشاعت فاحشہ ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے جو فرمایا کہ ان کے لیے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں اب اشاعت فاحشہ میں کیا ہے ان میں سے بعض کی مثالے میں آپ کو تفسیر سرات و جنان سے بیان کر رہا ہوں مثال کے توپر ایک بات جو یہاں بیان کی گئی کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا اشاعت سے مراد تشہیر کرنا ظاہر کرنا کسی پر بہتان لگایا اس کو ظاہر کیا جارہا ہے اس کی تشہیر کی جارہی ہے اشاعت فاحشہ کسی کے خفیہ عیب پر متلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا کسی کا عیب جو خفیہ عیب چپاوا عیب ہے وہ آپ کو پتا چل گیا اب آپ کسی کے خفیہ عیب پر متلع ہونے کے بعد اسے پھیلاتے ہیں اشاعت فاحشہ علماء اہل سنت سبا تقدیر الہی کوئی لگزش فاحش باقی ہو تو اس کی اشاعت کرنا با تقدیر الہی اگر خدا نہ کہاستا کوئی ان سے ایسی کوئی لگزش ہو جائے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس کو اس کی اشاعت کرنا اس کی تشیر کرنا کہ دیکھو فلان ہے تو یوں کر دیا فلان ہے یوں کر دیا اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ایک عجیب و غریب قسم کا ایک بازوں کو مرض لگا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس طرحان کا کوئی خدا نہ خواستہ کمزور فیل کسی ایسے فرض سے ہو جائے جس کو میں کہے جو تو علماء اہل سنت تو اس طرح ہو جائے تو وہ اس کو بہت زیادہ پروپوگینڈا کے طور پر لے پشیر کرتے ہیں اور شیطان خوب مطلب کہ ان سے وہ کام کرواتا ہے اور ان کو مازاللہ لے کر دور رہا ہوتا ہے اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں آپ سے غلطی نہیں ہوتی آپ سے بھول نہیں ہوتی خدا نہ قدر کر مسجد کے امام سے کوئی غلطی ہو جانے ہیں میں ساگتوں پر یہ وطر پڑھ رہے ہیں تراویہ قتم ہوئی تراویہ کے بعد اب وطر کی جماعت ہو گئی جرنل ہی طور پر وطر کی جماعت نہیں ہوتی اب وطر کی جماعت ہو گئی امام صاحب نے دعا کنوت کے لئے اللہ اکبر کہنے کے بجے رکو کا اللہ اکبر کہے دیا اور رکو میں چلے گئے دعا کنوت نہیں ہوئی اب باہر نکل گیا بعد لگتے ہیں امام صاحب کو بہت جلدی تھی یہ تو خیر گیمت اور تومت اور بہتانوں کی طرف لے جاتے لیکن بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کی بھی وہ تشہیر کرتے ہیں اور ان کو رسوہ کرتے ہیں پھر جا کے انہیں گئے پھر نماز ہی پڑھیں گے تو کیا بات میری اشاطِ فائشہ کی طرف جائے گی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے یہ سب ڈرنے کی علیہ میں کہہ رہا ہوں ڈریں اگر کوئی یہ جیسے پیچھلی میں نے تین بیان کیا اگر تین میں سے کوئی ایک کسی میں مبتلا ہوا ہے تینوں میں سے وہ اپنے رب کی حضور توبہ کرتا جائے کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں اچھا چوتھا حرام کاموں کی ترغیب دینا اس کا تو اتنا بڑا بیان ہے کہ میں کیا عرض کروں حرام کاموں کی ترغیب دینا حرام کاموں پر ربھارنا حرام کاموں کی طرف بلانا یہ بھی اشاعت فائشہ ہے اچھا اب آئیے ایک اور ایسی کتابیں لکھنا شائع کرنا اور تقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر و گمرہی میں مبتلا ہوں یہ بھی اشاعت فائشہ ہے اپنی تحریروں کا جائزہ لیں اپنی کتابوں کا جائزہ لیں اپنے پرچوں کا جائزہ لیں کیا لکھ رہے ہیں کیا چھاپ رہے ہیں لکھ دیا لکھنے والے نے چھاپنے والے نے چھاپ دیا تو ایسی کتابیں ایسی کتابیں لکھنا شائع کرنا اور تقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر و گمرہی کی طرف گمرہی میں مبتلا ہوتی ہوں یہ عمل بھی اشاعت فائشہ ہے آگے بھریں تو ایسی کتابیں اخبارات ناول رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں اسی میں ساتھوہ بھی میں لے لیتا ہوں فہوش تصاویر اور ویڈیوز بنانا بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا آٹھوہ بھی لے لیتا ہوں ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگانا یا لگوانا جن میں جاذبیت اور کشیش پیدا کرنے کے لیے جنسی اوریانیت کا سہارا لیا گیا بڑے محذب اور بڑے مطلب کہ وہ کیلکولیٹڈ ورڈ یوز کر کے یہاں بات کی جا رہی ہے مگر میں نہیں سمتنا کہ کوئی سمجدار آدمی ان تمام تر چیزوں کو سمجھتا نہ ہو اخبارات بعض تو شایع ہوتے ہیں اس کے اندر تو فہاشی فہاشی ہوتی ہے اور بدقسمت لوگ خریدتے بھی اس کو اسی لیے ہیں کہ اس کے اندر مازاللہ ننگی تصویریں ہوں گی اور اس کے اندر مطلب بڑی مطلب کہ وہ اس طرح کا معاملہ ہوگا ایسے ڈائجیسٹ ایسے رسائل ایسے میگزن لوگ خریدتے ہیں جن میں عجیب و غریب قسم کی وہ معاملات ہوتے ہیں اور اس کو پڑھنے والا گناہوں کی اس کو زبردست تحریک ملتی ہے پھر ایسی ویڈیوز بناتے ہیں پھر ایسی ویڈیوز چلاتے ہیں ایسی ویڈیوز دیکھنے کا سارا انتظام اور منصوبہ بناتے ہیں ذرا غور کیے یہ سب اشاعت فہشہ میں آ رہا ہے اور اشاعت فہشہ وہ ہے کہ فرمایا کہ ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے اللہ سے ڈرنا ہے خوف خدا ہوگا صحیح معنی میں وہ رہنمائی کر دے گا اور اگر ایسا کاروبار یا ایسا کام آپ کھول کر بیٹے ہیں ایسا کام کرتے ہیں ایسا سائنڈ بورٹ پر کام کرتے ہیں آپ کو اپنی پروڈیکٹ بیٹنے کے لئے آپ ایک ایسی تصویر پروڈیکٹ بیٹنے کے لئے سائنڈ بورٹ پر لگا رہے ہوتے ہیں اللہ مان و اللہ فیض کے جس کے لئے لوگوں کو آپ بدنگاہی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور مجھے حیرت ہے ان عورتوں کے اوپر جو اپنے جسم کی نمائش پر راضی ہو جاتی ہیں چند سکھوں کے لئے اللہ کی پناہ انہیں خدا سے شرم کرنی چاہیے رسول پاک سے شرم کرنی چاہیے حیاء کے تقاضوں کو سمجھیں آپ آپ چند سکھوں کے لئے اپنی ایسی تصاویر میکزن میں دے دیتی ہیں اپنی چند سکھوں کے لئے آپ وہ نوکری اور وہ جوب کر لیتی ہیں جس میں آپ کو جسم کی نمائش کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہے اللہ کی پناہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے یہ جب آپ نے تو اپنی تصویر دے دی اور تصویر لگ بھی گئی اور آپ اپنے کسی بھی کسی کام ہیں لیکن یہ جو گناہ آپ کو جو مسلسل مل رہا ہے اس کا کیسی کسی چیزیں لوگوں نے شایع کر دی کیسی کسی چیزیں لوگوں نے نکال دی یہ جتنے بھی جن کا میں نے بھی تذکرہ کیا ہے یہ ہوں گے ہمارے معاشرے میں ایک نہیں ہے بڑی تعداد میں ان کو سمجھ نہیں پڑ رہی کہ ہم یہ لکھ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں اس پر کسی پر کیا ہو رہا ہے کسی پر کیا ہو رہا ہے کسی پر لکھے چلے جا رہے ہیں ملتے چلے جا رہے ہیں چھاپتے چلے جا رہے ہیں بناتے چلے جا رہے ہیں شائع کرتے چلے جا رہے ہیں جو مطلب کے آ رہے ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں سب کو ڈرنا چاہیے ہیں اشاعت فائشہ سے بری اشاعت سے اس سے ڈرنا چاہیے اس کی جو برائی ہے اس کو تشہیر جو کر رہے ہیں اس کو پھیلا رہے ہیں اس کو ڈرنا چاہیے اسی طرح حیاء سوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا ان کی تشہیر کرنا اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا اگر کوئی ایسے ہیں فلمیں ڈرامے والے جو اس طرح کی مطلب کے وہ شارٹ یا لانگ یا جو بھی مطلب کے اس طرح کی ٹرمالوجی چلتی ہیں فلمیں ڈرامے بناتے ہیں اور مطلب جس طرح عورتوں کو مردوں کے لیے جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ یہ کرو گے تو لوگ دیکھیں گے مانتا ہوں مانتا ہوں کہ لوگوں کی سوچیں گندی ہو گئی ہیں لوگوں کی سوچیں خراب ہو گئی ہیں مگر میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں آپ ہی کی گندی سوچوں سے تو کھیلا جا رہا ہے کہ یہ دکھائیں گے تو لوگ دیکھیں گے یہ بتائیں گے تو لوگ لیں گے یہ چھاپیں گے تو لوگ خریدیں گے کہ کیسی عجیب ہو گئی ہے ہماری سوچیں اور کیسا عجیب ہو گئی ہے شخص جو اس طرح کمارہ کیسی عجیب ہے وہ عورت جو اس طرح کمارہی ہے اللہ علم کیسی کیسی چیزیں ڈکٹیٹ کی جاتی ہوں گی مطلب بولتے ہوئے آتی ہیں دماغ میں بعض باتیں کہ بولیں ایسا عجیب و غریب ہو رہا ہے اگر کوئی ایسی بورڈ پر یا کوئی ایسی تصویریں لینی ہے تو وہ بولتے نہیں ہوں گے اس کو کہ اب یہ یوں پہنی ہے یوں پہنی ہے یہ نظر آنا چاہیے وہ نظر آنا چاہیے لوگ دیکھیں گے واللہ ایسی مطلب کہ جیسے گھبرات ہو رہی ہے مجھے اگر یہ مسلمان کر رہے ہیں اور یہ کرنے والی مسلمان ہی ہیں اور یہ مرد بھی مسلمان ہیں تو تمہیں اپنے رب سے حیاء نہیں آتی کہ تم اس طرح فلمیں اور ڈرامیں بنا کر اور اس میں مطلب کہ جو بن کر آتا ہے جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں تو ہمارے بیٹھنے سے پہلے کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے تو پتہ نہیں وہ کیسا ماحول ہوتا ہوگا کس طرح مطلب کہ وہ بن کر ایک چیز آئی ہوگی مگر وہ کتنی دفعہ وہ اس کو بنایا گیا ہوگا میں یہ نہیں یہ یہ نہیں یہ یہ نہیں یہ کتنی مطلب کسی کسی باتیں ہوتی ہوں گی بندہ غور کرتا رہے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں آپ یوں ہو جائیے تو آپ یوں ہو جائیے تو تورہ سینٹر میں آ جائیے یہ ہوتا ہے اب چونکہ میں بھی دس سال سے اس مطلب کہ وہ ہمارے جو مدنی چینل ہے تو کیمرے اور سیٹ اور یہ بیٹھنے اور ان تمام سے لائٹیں وغیرہ یہ ہے تو جنب یہ مطلب کہ یہ لائٹ یوں ہونی چاہیے تو لائٹ یوں ہونی چاہیے تو آپ یوں بیٹھیں تو یہ بلتے رہتے ہیں لیکن کہہ الحمدللہ ہمارا ایک اپنا انداز ہے کہ ہم اتنا وہ شروع شروع میں ہمیں پروبلم ہوتی تھی لیکن پھر ہم ان کو سمجھا دیا تھا کہ جنب آپ یوں لگا لو یہ لگا لو تو پسینہ نہیں آیا پسینہ آتا تو کیا پروبلم ہے بھائی ہم روڈ پر اجتماع کرتے ہیں وہاں بھی تو پسینہ آتے ہیں پسینہ آنے سے کیا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر میری معلومات کے حد تک ہمارے یہ کاسمیٹکس اور پاورڈر اور یہ میک اپ بغیرہ کا یہ میں دس سال سے جو جانتے ہیں جتنی میری معلومات ہے پیچھے کہیں کچھ ہوتا ہو تو لیکن نہیں ہوتا ہوگا انشاءاللہ ہم نے یہ ذہن دیا نہیں ہے ہمارے یہ چیزیں نہیں ہیں بہت تو فریمنگ بغیرہ کا تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ساری انسیکشن چل رہی ہوتی ہے نا تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک چیز کوئی ایک شوٹ وید ہوتی نہیں ہوگی حتیٰ نہیں کتنے ان کو ہوتے 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 ہیں ان کو حیاء نہیں آتی شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہیں اور پھر اشاعت فائشہ اللہ کی پناہ اسی طرح فیشن شو کے نام پر عورت اور حیاء سے آری لباسوں کی نمائش کر کے بھی حیائی پھیلانا اور پھر ان کو دکھاتے ہوں گے یہ دکھاتے ہوں گے سوشل میڈیا پر اور چینلوں پر یہ فیشن شو اور اس طرح مطلب کہ پہلے تو وہ ہوتا تھا کہ وہ جنہ وہ میس ورلڈ اور یہ سارا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا اب پتہ نہیں اب تو پتہ نہیں کہاں کے کہاں دنیا نکل گئی ہوگی میں کوئی اتنا کوئی بچپن سے دعوت اسلامی کے مدنی محول میں نہیں ہوں جب میں مدنی محول میں آئے آئی وز ٹونٹی ون ایئر تو میں اکیس سال کی میری عمر تھی اور وہ محول تھا ہی نہیں تو بہت ساری چیزوں کی معلومات ماضی کی تو ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس وقت ہی حال تھا تو آج عالم کیا ہوگا آج چیزیں کیا ہوں گے موزیکل انسٹرومنٹ کی طرف اور اس طرح کے چیزوں کی طرف میں یہ ماضی کا میعہ پتہ ہے اللہ میرے گناہ معاف فرمائے میں آپ کو صرف یہ سبجھا رہو کہ ایسا نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن میں ایک کمپیریزن کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اتنا عرصہ پہلے جب یہ حال تھا تو آج عالم کیا ہوگا اللہ کی پناہ ہم تو دیوار کے پیچھے ہیں لیکن جب ہم جاتے ہیں سفر کرتے ہیں اس وقت جو لوگ ملتے ہیں یا یہاں جو لوگ ملتے ہیں یا ہم جو اپنے بعض آپ کے لئے سلسلے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہمیں جو یہ انفرمیشنس مل رہی ہوتی ہیں کہ وہاں کام نہیں کرتا یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو یعنی بے حیائی کو کیا پیشہ بنا لیا ہے بے شرمی اور بے غیرتی کو پیشہ بنا لیا ہے عورتوں کی جسموں کی نمائش نمائش کو کیا پیشہ بنا لیا ہے کہ آپ لوگوں کی جسموں کی نمائش کر کے پیشہ کمان آ جاتے ہیں آپ لوگوں کی قبر و آخرت سے کھیل کر پیشہ کمان آ جاتے ہیں اشاعت فاہشہ کر کے اور آپ پیشہ و دولت و شورت کمان آ جاتے ہیں استغفر اللہ یہ شریفوں کا کام نہیں ہے نیک لوگوں کا کام نہیں ہے اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے مسلمان کا کام ہے کہ اسلام کی باتوں پر عمل کرے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اسی طرح بدکاری کے اڈے چلانا اس پر بھی غور کر لیں یہ بھی اشاعت فاہشہ اس میں میں خاص ہو پر قانون نافذ کرنے والے وہ ادارے کہ بعض جن کی سرپرستی میں اشاعت فاہشہ کے اڈے چل رہے ہیں اور آپ کا قانونی اخلاقی قومی ملی اسلامی دینی فرض ہے کہ آپ ان سب کو بند کریں ان سب کو روکیں اور آپ اگر یہ نہیں کریں تو یاد رکھئے کہ بڑی اس مطلب کے گھاٹے میں بڑا نقصان کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا توک اپنے گلے میں لے کر ہم قیامت کے روز آئے تو ہم مر جائیں گے مفتی صاحب لکھتے ہیں تمام کاموں میں مبتلہ حضرات کو چاہیے کہ خدارہ اپنے طرز عمل پر غور فرمائیں بلکہ بطور خاص ان حضرات کو زیادہ غور کرنا چاہیے جو فہاشی اور اڑیانی اور اسلامی روایات سے جدہ کلچر کو عام کر کے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار میں بیگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور بے ہیائی اور فہاشی اور اڑیانی کے خلاف اسلام نے نفرت کی جو دیوار قائم کی ہے اس سے گرانے کی کوشش مصروف ہیں اللہ 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 تعالی انہیں ہدایت اور عقل سلیمتہ فرمائے اور غور کی ہے میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں تاکہ ہم مزید غور کریں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا اس کے لیے اس سے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا سباب ہے اور ان عمل کرنے والوں کے سواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا اس پر اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی اسی طرح ایک اور حدیث ہے اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے شہنشاہ ہر کل کو جو مختوب لیٹر بھیجوایا اس میں تحریر تھا اے ہر کل میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں تم اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا عجر عطا فرمائے گا اور اگر تم اسلام قبول کرنے سے پیٹ پھیرو گے تو رعایہ کا گناہ بھی تم پر ہوگا حضرت عبداللہ بن مشعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شک ظلمن قتل کیا گیا جو شک ظلمن قتل کیا جاتا ہے تو اس کے ناحق خون میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کا حصہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس نے پہلے ظلمن قتل کرنا ایجاد کیا تو یہ جو بری چیزیں جو ایجاد کر رہے ہیں اور ان کو جو اشارت کر رہے ہیں وہ جو پھیلا رہے ہیں یہ سب ان تمام تر چیزوں سے سبق حاصل کرے عبرت حاصل کرے زد میں نہ آئیں آپ شو بیس کی کسی لائن میں ہیں آپ اس طرح اس طرح کی کسی لائن میں فیلمیں ڈراموں میں اور یہ ایڈ وغیرہ اور اس طرح کے مطلب کے میڈیا کے کسی ایسے کلچر میں اگر آپ فز گئے ہیں آپ نکل آئیں اللہ کے لیے یہ بے پردگی بے شرمی بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو تشریر ان کو عام کرنے کے لیے آئیں نکل آئیں اسے یہ اس کام کی دولت کا ملنا اور اس کام تو شورت کا ملنا آپ کو کیا فائدہ دے گا چار دن کی چاندنی ہیں پھر اندھیری رات ہے چند دنوں تک لوگ واوا کریں گے سیلفیاں مگرہ لیں گے آٹوکرف لیں گے آپ کو طورہ سا وہ فیمس کر دیں گے تو آپ بولو گے جناب جناب یہ ہو گیا لوگ تو کرتے رہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہوگا اور اسلام و دین آپ کے بارے میں کیا حکم نافذ کرتا ہے اب یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو بے نمازی کو برا سمجھتے ہیں بتائیے کیا نماز قضاء کرنا یہ حرام اور گناہ نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو داڑی منڈانے کو برا سمجھتے ہیں بتائیے اب تو عجیب حالت ہو گئے بے پردگی بے شرمی بے حیائی اجنبی عورتوں کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باتچیت کرنا ملنا جننا اسے اب ہمارے معاشر میں برا کب سمجھا جا رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ ان میں کئی چیزیں گناہ اور حرام ہیں لوگ تعریف کرنا یا اس کے پیسے مل جانا یا مطلب اس کی بکنگ ہو جانا جناب ٹریولنگ ہو رہی ہے یہ عورت دنیا دیکھ رہے ہیں دنیا دیکھنے کا جذبہ رکھنے والوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جہنم میں ڈال دیا گیا تو کیا بنے گا آپ بلوے درات بھئی ڈر ہی تو نہیں رہے ڈرنا ہی تو ہے ڈرنا ہی تو ہے لوگ کہتے ہیں جناب ڈرے ہی نہیں بھئی کیوں نہ ڈریں ڈرنا ہی تو ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈر سنانے کے لئے تشریف نہیں لائے تھے کیا کتابوں میں اوریا کرام بزرگوں نے جو باتیں لگے اس میں ڈر رہے ہوں نہیں ہیں کیا قرآن کریم میں ڈر آیا نہیں گیا وہ دوسری قوموں کے عذاب بتا بتا کے ڈر آیا نہیں گیا تو جب بے باقی اتنی بڑھ جائے کہ لوگ بالکل گناہ چھوڑنے پر ہی تیار نہ ہو اور اس میں خوشفیوی میں آ جائیں تو وہاں تو ڈرانا زیادہ ضروری ہے کیوں نہیں ڈر آیا جائے گا اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مہربانی کر کے بچ جائیں نکل آئیں زد منا رہیں یہ ایک دعوت اسلامی کے مبلغ اسلامی بھائی کی آپ سے ریکویسٹ ہے اور بند کر دیں تمام تر اس طرح کی چیزوں کو تاکہ مسلمان بھی جو اس معاملے میں جو بہک رہے ہیں اور ماذا اللہ یہ رہا سے ہٹ رہے ہیں ان کو بھی بچا جا سکے آپ آقا کی امت کو جنت پہ لے جانے والے عمال کی طرف آئیں کہ آپ آقا کی امت کو جنت کی طرف لے کے جائیں نہ کہ جہنم کی طرف لے کے جائیں انہیں اچھائے اور برائے کی طرف لانے والے بنیں نہ کہ برائے کی طرف لانے والے بنیں آپ کے آپ کے وجود سے لوگ مسجد کی طرف آئیں نہ کہ سینیما گھروں اور گناہوں اور آیاشی کا اڈے کی طرف جائیں اللہ کریم ہم سب کو گناہ سے بچ کر نیکی کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہین نبی جیل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو میں نے بیان کیا ہے یہ آپ سورہ نور تفسیر صلات جنان اٹھارہ اٹھاروہ پارہ ہے ایٹین اس پہ آپ اس کو آیت نمبر انیس کہتے ہیں جو میں نے بیان کیا ہے اسے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی رکھیے ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا